ہائے گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں آپ کی دوست رجلی مہریا اور آج ہم رکے میں اترکاسی میں اترکاسی کا جو درکس ہوتل ہے اس میں ہم رکے میں ہیں اور بہت اچھا ہوتل ہے اور کافی مطلب بھی نیا نیا ہی سائد یہ کھلا ہے ہوتل تو بہت اچھے رومز ہیں اور کافی اچھے سپیس ہیں ہر ایک چیز کی سویدہ ہے مطلب اچھا ہے صاف صفائی میں بھی اور یہ ہر ایک چیز کی آپ کو سویدہ بھی ملے گی یہاں پہ اور آپ دبل بیڈ لینا چاہتے ہیں یا سنگل بیڈ لینا چاہتے ہیں ہر روم میں ہے وہ ڈبل بیڈ اور سنگل روم کی اس میں ویلستہ ہے اس ہوتل میں کیونکہ چار دھام میں آتے ہیں تو میکجیم لوگ ہیں وہ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو فیملی کے حساب سے ہی یہاں کے مطلب چار دھام کے جتنے بھی ہوتلز ہیں تو وہ بنائے گئے ہیں اور یہاں پہ یہ میرر ہے تیار ہونے کے لیے اور یہ واس روم ہے واس روم بھی بہت اچھا تھا بہت ساب سترہ تھا اور یہ بیڈ ہے اور بیڈ ہے اور ایسی ہے اور ایک روم میں دو فین ہیں اور یہاں کافی اچھا اسپیس ہے اس روم میں اور جو دو روم لیے تھے ہم نے تو ایک روم میں ہم تین تین جن رکے ہیں کیونکہ چار دھام کے حساب سے ایک ساتھ فیملی کے حساب سے یہاں پہ سارے رومز بنے ہوئے ہیں اور آگے بھی جائیں گے تو ایسے فیملی روم ہی ملیں گے تو یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ چار دھام میں آپ کو جتنے بھی رومز ہیں وہ جیسے آپ فیملی لوگ ہیں تو وہ خود ہی آپ کو ہے وہ تھری بیڈ والے یا فور والے ایسا کچھ دکھاتے ہیں کیونکہ چار دھام میں فیملی آتی ہے تو یہ یہاں کا ویو ہے مطلب میں جس کے روم میں ہوں ابھی اور وہاں سے بالکنی ہے اور سامنے کا جو ویو ہے مطلب گرین ماؤنٹینز کا وہ بہت اچھا ہے اور یہ ہوتل بھی بہت اچھا لگا اور یہاں کا مینٹننس بھی بہت اچھا تھا یہاں کا فنیچر بھی بہت اچھا تھا اور یہ جو ہمارے گولو ماراجے اس نے ہمیشہ لیٹ کیا ہے ہر دن لیٹ کیا ہے ایسا کوئی دن نہیں گیا جب لیٹ نہیں ہوئے اس کی وجہ سے تو یہ یہاں کا ہے وہ میرر ہے تو ہماری وہ جو دو دھامتے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یمنوتری کے اور گنگوتری کے اور اب جو ہمارا ٹریپ سٹارٹ ہوگا وہ قیدارنات کے لیے ہوگا اس سے پہلے بھی کاسی ویسونات مندر پڑے گا اتر کاسی میں وہ اپن بیچ میں دیکھ کے چلیں گے سیل جی کا اس کی بعد میں ہے وہ اگلا ٹریپ ہے جو اگلا دھام ہے ہمارا تھاڑ وہ سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں کا ویو دیکھئے مطلب ایٹس بیوٹیفول اور یہاں کا مینٹیننس بھی بہت اچھا تھا اور نیو نیو ہوتل اپننگ ہوئی ہے اس کی اور یہ کا زیادہ چارجز بھی نہیں تھا میڈیم چارجز تھا ہوتل کا چارجز ہے ڈسکریپسن باکس میں آپ کو میں مینسن کروں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کہ وہاں کا ہے وہ کیا چارجز رہا ہے تو مجھے ابھی چارجز پتہ نہیں ہے میں بھائیہ سے پوچھوں گی اس کے بعد میں میں آپ کو مینسن کروں گی تو ابھی ہم نکل چکے ہیں کاسی ویسونات مندر کے لیے جو کی بیچ میں پڑے گا جو سری کاسی ویسونات مندر ہے وہ بھولی بابا کا ہے سیو جی کا ہے تو سیو جی کے تو مطلب جانا بنتا ہی ہے مطلب بڑے سیو جی کے جانے سے پہلے چھوٹا مندر ہے وہ دیکھنا بنتا ہی ہے اور اس کے بعد میں ہم چلیں گے آپ کو پتہ ہی ہے سرپرائز بلوگ ہونے والا ہے ویسے آپ کو پتہ ہی ہے چار دام کے بلوگ ہے تو اس میں کے دارنات کا اگلا ہے وہ بلوگ آئے گا تو یہاں پہ ہے یہ اس کی مین انٹرنس ہے جو ویسونات مندر ہے یہاں کی تو اس کے اندر ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہے میں آپ کو تھوڑی بہت دیٹیلز میں آپ کو اس کی اسٹری بتاتی ہوں میں نے دو چار لوگوں سے بھی وہاں سے بات کی تھی ایک تو پجارن تھی اور ایک پجاری بابا تھے جو باہر باتے ہوئے تھے بٹ سور اتنا تھا گھنٹیوں کا اس وجہ سے ٹھیک سے بوائس نہیں آئی ہے تو اس لئے میرا بتانا جیادہ بیٹر رہے گا آپ لوگوں کو یہ سری کاسی ویسونات مندر ہے اتر کاسی میں سب سے پورانے اور سب سے پویتر مندروں میں سے ایک ہے جو کی بھاگیراتی ندی کے تٹ پر استیت ہے مندر آس پاس کے پہاڑوں کے ساتھ بھاگیراتی ندی کا ساندار درسے ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کی لوگ پریتہ کے کارن یہاں کئی چار دھام یاتروں کو حصہ ہے جو کی تیر تھے آتریوں کو پرسی چار دھاموں کے ساتھ اس مندر کی یاترہ کرنے میں مدد کرتا ہے تو جو چار دھام کے لئے آتے ہیں اور بیچ میں یہ مندر پڑھتا ہے تو چار دھام پورے ہونے سے پہلے مدد بیچ میں پڑھتا ہے تو اس کو ضرور دیکھے جاتے ہیں جو بھی چار دھام میں یاتری آتے ہیں یہ چار دھام مارگ پر اترکاسی سہر کے مکھیالے میں استیتھ ہیں مندر کے پرویشدار کے پاس پوجہ سامگری بیچنے والی کئی دکانیں ہیں جو اپنے باہر دیکھی بٹ میرے کو یہ پرساد ورسار چڑھانا مجھے اتنا پسند نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ نہیں لیا تھا بٹ مجھے مندر یہ بہت اچھا لگا اور یہ جو مندر ہے اترکاسی کے جو مہتپور مندروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور اگر آپ کو اترکاسی یا گنگوتری کی یادرہ کرنی ہے تو اسے قدابی مت چھوڑنا دوستو جب بھی آپ جاتے ہو تو یہ دونوں کے بیچ میں پڑے گا اور اس کے بعد میں تھرڈ جو دھام ہے وہ سرو ہوگا تو چلیے اس کے اندر چلتے ہیں اور اس کے اندر کا جو مندر ہے جو بابا بھولے بابا کے درسن ہے وہ میں آپ کو کرواتی ہوں اور اس کے بارے میں ہے تھوڑی اور ہسٹری میں اس کا جو نولیج ہے وہ میں دیتی ہوں آپ لوگ کو تو مندر دیکھئے باہر گولڈن کلر کا ہے اور کافی خوبصورت ہے اور بہت پیوٹی فول ہے اندر سے بھی اور جو سیولنگ ہے وہ بھی بہت سندر ہے دوستو اور اس سے پہلے نندی مہاراج پڑھتے ہیں اپنے بولا جاتا ہے کہ نندی مہاراج ہے وہ بہت پریے ہوتے ہیں سیول جی کو تو اگر جلدی ہے سیول جی کو اگر آپ کی کوئی بیسی آپ کی کوئی بات پہنچانی ہے کہ وہ جلدی پوری ہو جائے تو اس سے پہلے نندی مہاراج کی کان میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں میسیج دیا جاتا ہے تاکہ سیول جی تک وہ چیز جلدی پہنچی تو یہ سری کاسی ویسونات مندر ہے اندر سے تو یہاں پہ پجاری جی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ خود ہی آگے بلا رہے تھے ان کو لگا تھا میں آگے نہیں آ رہی ہوں بٹ میں وہاں ریکوڈ کر رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ سیولنگ ہے کافی مطلب سجی ہوئی ہے اور اس میں جل ابھی سیکھ تو پتہ نہیں کرنے دے رہے تھے کی نہیں کرنے دے رہے تھے بٹ جیسے سجا اٹھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں ہے وہ جل ابھی سیکھ نہیں ہوتا ہے تو اسیج کا بھی ایک ٹائمنگ ہوتا ہے اور یہ اوپر سے اس طریقے سے بنا ہوا ہے اور ساتھ میں ہیں امہ پارواتی ماتاچی بھی ہیں جو کی سیو جی کے سائیڈ میں ہے سامنے کی سائیڈ میں تو اور اس کے بعد میں ہم بہاں نکلیں گے اور جو بہار کا جو بھی ویو ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ بہار کا جو پیچھے کا مطلب جسٹ اپوژیٹ سائیڈ کا مندر کا میں نے جو ویو دیکھا نگائیس مجھے ریئیلی میں بہت اچھا لگا اور یہ بورڈ ہے میں یہ بھی منسن کر دیتی ہوں تاکہ اگر آپ کا اترکاسی میں چار دھام پہ کسی یاترہ پہ آنا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا مطلبی نولیج مل جائے تو یہ اس کا بورڈ ہے جو میں منسن کر دیتی ہوں تو آپ اس کو جوم کر گئے یا روک کے سکرین سوٹ لے کے پڑھ سکتے ہیں تو یہ اس کا بورڈ ہے اگر آپ کبھی اترکاسی میں آتے ہو تو یہ مندر دیکھنا ہو تو اس کا سکرین سوٹ لے کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو اور اس کی جو جانکری ہے وہ پرابت کر سکتے ہو تو یہ جو مندر ہے دوستو کاسی ویسونات مندر بھگوان سیو کو سمرپیت ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے سروع میں بھگوان پرسوران نے بنائے تھا اور اس کے بعد میں اٹھارہ سو ستاؤن میں سودرسن سا کے پتنی مہارانی سریمتی کھنیتی دوارہ پونہ نرمت کیا گیا تھا ورتمان میں مندر کا نرمان پہلے سے موجود ویدی پر پارمپری کی ہمالے مندر واسطوکلا کے ساتھ اٹھارہ سو ستاؤن عیسویں میں کیا گیا اور اس کے بعد میں ہے جو کیودانتی ہے کہ بھگوان سیو اسے کلیو کے دوسرے نیوازستان کے روپ میں مانتے ہیں ایسا ماننا جاتا ہے کہ جب کاسی یا وارانسی پانی کے نیچے ڈوب جائے گی تب بھگوان کاسی ویسونات کو اتھر کاسی کے اس مندر میں استانانترت کر دیا جائے گا تو ایسا ماننا جاتا ہے کہ سری رسی مارکیٹے جب سولوہ سال آرمب ہوا تو ان کے ماتا پیتا اداس رہنے لگے پتر نے کئی بار ان سے ان کی اداسی کا کان جاننے کا پریاز کیا ایک دن مہرسی مارکنڈے نے بہت ہی جد کی تو مہامونی مارکنڈو مہرسی کے پتا نے بتایا کہ بھگوان سنکر نے تمہیں ماتر سولہ ورس کے آئیو دی ہے اور یہاں مندر پون ہونے والا ہے اس کان اسے سوک ہو رہا ہے اتنا سن مارکنڈے رسی نے اپنے پتا جی سے کہا کہ آپ چنتہ نہ کریں میں سنکر جی کو منع لوں گا اور اپنی مرتیوں کو ٹال دوں گا اس کے بعد یہ گھر سے دور ایک جنگل میں چلے گئے اور اس کے بعد میں ہے وہاں ایک سیولنگ استعپت کر کے وے ویدی پور وقت ہے وہ پوجہ عرشنا کرنے لگے نش سے سمیں آنے پر کال پہنچا اس کے بعد میں مہرسی نے ان سے یہ کہتے ہوئے کوئی سمیں مانگا کہ ابھی یہ سنکر جی کی اسطوطی کر رہے ہیں جب تک کہ وہاں پوری نہیں کر لیتے تب تک پرتکسہ کرے کال نے ایسا کرنے سے مانا کر دیا تو مارکنڈے ریسی جی نے ویرود کیا کال نے جب انہیں گھرسنا چاہا تو وہ سیولنگ سے لپٹ گئے اس سب کے بیچ بھگوان سی وہاں پرکٹ ہوئے انہوں نے کال کی چھاتی میں لات ماری اس کے بعد مرتیو دیوتا سیو جی کے آگیا پا کر وہاں سے چلے گئے تو یہ یہاں کا دوسرا بورڈ تھا جو کی یہاں کے بارے میں جو لکھا ہوا تھا اور یہاں پہ سب میرا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ فٹا فٹ ریکورڈ کر رہے ہیں اس کے بعد میں ہم نکلیں کیونکہ میں ہی ہے سب سے لیٹ ہے وہ نکل کے آتی تھی ہر جگہ سے کیونکہ مجھے جو ہے وہ ریکورڈ کرنا ہوتا تھا اس وجہ سے تو اپنے دھوری پر ایک طرف جکھا جا سکتا ہے یہ جو پیچھے کا جو ایریا تھا مندر یہ دیکھیں یہاں پہ مطلب اتنی چتر بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اتنی سندر سندر مطلب پینٹنگ ہے کہ میرے کو بہت اچھا لگے یہ پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ تھا اور اس کے بعد میں جیسے دو تین مندر اور ہیں دو تین چیزیں ہیں وہ بھی اپن دیکھیں گے تو سیریسلی دوستو مجھے یہاں آکے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت سندر مندر ہے بہت من کو شانتی مل رہی ہے میں ویسے بھی جیسے سیو جی کے مندر وغیرہ جائے کرتی ہوں تو مجھے ایک پوزیٹیو سی وائپ ساتھی ہے اس لئے میں پہلے مطلب اتنا گوڑ میں نہیں کرتی تھی بہت آج کل میں چلی چاہتی ہوں اس کے بعد میں ہے یہ سنی دیو مہاراج کا مندر ہے جو یہاں سی سیڈیاں اتر کے ہے دو تین سیڈیاں ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ پجارن تھی اور یہ بڑی خوش ہوئی مجھے دیکھ اور میں ریکورڈ کر رہی تھی تو میرے پیچھے مطلب ایک ہاتھ سے پیار والا نہیں ہوتا ایسے تھپی دیکھ بہت خوش ہو رہی تھی یہ چھوٹا سی 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 اور مندر ہے یہاں پہ تو جہاں پہ سیو جی ہوں گے اور وہاں پہ ہے وہ ہنمان جی ضرور ہوں گے کیونکہ دونوں ایک ہی روپ کے ہیں تو دونوں کے مندر ہے وہ دیکھنے کو ملی جاتے ہیں آپ کو جیسی جو ہنمان جی ہے وہ بھگوان سیو کے اوتار مانے جاتے ہیں اور یہاں سنی دیو کا مندر پاس میں تھا ہنمان جی مندر کے اور جو یہاں سری ویسونات مندر کا جو یہ سیولنگ ہے وہ ہے چھپن سیمی اچائی کا ہے اور دکسن کی اور جھکھا وائز کا اور یہ گرب گرہ میں دیوی پاروطی اور بھگوان گنی جی بھی ہے نندی مندر کے بہاری ککس میں ہے جو کہ اپن نے دیکھا ہے اور ساکسی گوپال اور رسی مرکنڈے کی چھوی کو دھیان میں یہاں درسایا گیا ہے اور کاسی فیسونات مندر اترکاسی اترکاسی کے بجار میں استطعت ہے یہاں مندر اترکاسی جیلے میں ہے یہ تو آپ کو پتہ 34 کے پاس گورنمنٹ ہوسپٹل ایجوکیشن کالیج اور گورنمنٹ انٹر کالیج کے پاس استطعت ہے دہرہ دون نکٹم ریلویج سیسن جو کی اترکاسی سے ماتر 166 کلومیٹر دور ہے اگر آپ کی نولیج کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں کون سی چیز کیا پاس میں بڑھتی اور ان سے بات کر بھی بہت اچھا لگا کافی گھنٹیوں کے آواز آرہی تھی تو آواز کلیر پتہ نہیں چل رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے وائس آور کیا ہے اور یہ جو ماتا جی ہے یہ مطلب یہاں پیدا ہوئی یہ یہیں کی ہے اور ایسے بتا رہی تھی کہ جو یہاں پہ میں بچپن میں آیا کرتی تھی تو یہاں پہ خوب کھیلا کودا کرتی تھی یہ مندر بہت ٹائم سے ہے یہاں پہ سیوہ کر رہی ہے یہاں پہ یہ ترسول ہے بہت بہت لمبا تھا کافی کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ تھا چندری باندی ویدی کافی ساری اور ایک چیز میں نے یہاں پہ دیکھی ہے وہ مکھیوں والی تو یہاں پہ اوٹومیٹی کی ہے وہ مکھیاں ہے وہ بہت ساری اکھٹی تھی کسی کو کارٹ بھی نہیں رہی تھی تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں ادھبودی چیز تھی وہاں پہ تو مکھی سے دور سے کتنا ڈڑ لگتا ہے کہیں کارٹ نہ لیں بٹ یہاں تو ترسول کے پاس میں یہ دیکھ اتنی ساری تھی کسی کو کارٹ نہیں رہی تھی یہ ترسول کے سائیڈ میں تھی یہ کچھ پرساد رکھا ہوا تھا اس میں تھی اور یہ یہاں پہ ان کو اڑھایا بھی نہیں جاتا ہے ایسا بھی کچھ ہے یہاں پہ ہے وہ جلتی رہتی ہے اور اس کے بعد میں ہم باہار چلتے ہیں اور باہار بھی اگر اور کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو جو اگلا ٹریپ ہوگا وہ ہوگا کیدار نات کا جو کی میں مطلب میرا جو جانی کا پرپس تھا وہ تھا کیدار نات کیونکہ مجھے وہاں پہ جانی کا میرے ایک ڈریم تھا اور وہ ڈریم مجھے اتنی جلدی مطلب پورا کر دے گا بابا مطلب بھولے بابا مجھے پتا نہیں تھا تو بابا بائی ٹیک کیر بہت جلدی ملتی ہوں میں کیدار نات سے پہلے ملتی 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 ملتی